عرشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے کچھ لوگ نومینیٹ کیے کتنی دفعہ آپ نے جوا کر دے گی پانچ بار ٹکٹ آئے دو ملین کے میں نے ٹکٹ لیے کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف عدریا سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی انہوں نے تو اعلان جنگ کر دی جی صاحب تھوڑا سب بتائیے گا آج کی کیس کے حوالے سے یہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی انکوائری کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کے لیے کا مدرخواست دی ہے تو اس میں ہم آج سارے پیش ہوئے ہیں تو اس میں جو آج تو ویسے ٹانی جنرل صاحب کو بلائے تھا جسے سامر فاروق صاحب نے تو وہ نہیں آئے ان کی جگہ پر ایڈیشنل ٹانی جنرل صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ آرڈر جو ہے وہ کوئی نہیں لگا ہوا جو کہ برسٹر شوہب رزاق صاحب نے جو پچھلی ہیرنگ ہے اس پر لگایا ہوا تھا اور ہم نے دکھا بھی دیا ان کو شوہب رزاق صاحب نے آرڈر دکھایا بھی ہے کہ جی ہم نے لگایا ہوا ہے لیکن وہ ایڈیشنل ٹانی جنرل صاحب کے پاس نہیں تھا اب کہا گیا جی کہ ایڈیشنل ٹانی جنرل صاحب کو کہ آپ بھی وہ آرڈر لگا دیں اور ڈیٹ پڑ گئی ہے تو اگر کسی کا خیال آ جائے کہ ہم اگلی ڈیٹ پر نہیں آئیں گے باقی ایک ٹیکنیکل بات شوہب صاحب سے بھول بات صحیح ہے بات یہی ہے ہم نے سی ایم کے ذریعے وہ سارے آرڈر کی لسٹ لگا دی تھی آج ہم فولی پرپیرد تھے ایکسپیکٹنگ کے اٹارن جنرل صاحب آئیں گے اور اس ایشو کو نیکس سیج پر لے کے جائیں گے کہ ایشو ریز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ میں سو موٹو ایکشن میں میٹر پینڈنگ ہے جس کی اپنی اس کے اپنے آرڈر میں اس کی غزات ہے کہ سو موٹو ایکشن کی سپریم کورٹ وان ایٹی ٹری کے طرح اس کی اپنی احسیت کیا ہوتی ہے وہ دفائن ہو چکی ہے لیکن وہ جس آمید بھائی نے کہا اور سپریم کورٹ میں لاسٹ ہیرنگ جو ہے وہ پچھلے سال جون میں ہوئی تھی تیرہ جون تیرہ جون کو ہوئی تھی اور آج آپ دیکھ لیں گیارہ جون ہے تو ایک سال گزر گیا اور سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہوا تو اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور کچھ نہیں ہوا اس وقت عمرتہ بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور ایک اس میں ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ عرشت شریف صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے کچھ لوگ نومینیٹ کیے تھے وہ ان کے خلاف چاری تھی کہ انکوائری ہو اور اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کو پرمٹ نہیں کیا تھا ایسے یہ جی انہوں نے جاد نہیں دیتی بلکہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی درخواست تھا یہ مینٹینیبل نہیں ہے اب اس میں ہم نے جو آج ہم نے جو کورٹ میں ریٹن رسپانس جاری کیا ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو دوزار چودہ میں میرے پہ جو حملہ ہوا تھا اس حملے میں بھی ہم نے کچھ الزامات لگائے تھے کچھ لوگوں پہ تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیز جسٹس کی صدرائی میں تھری میمبر کمیشن بنا تھا تو اگر وہ دوزار چودہ میں کمیشن بن سکتا ہے تو دوزار چوبیس میں کیوں نہیں بن سکتا اس کمیشن کا کیا ہوگا اس کمیشن کی رپورٹ ابھی تک ہمیں نہیں ملے سر آپ سمیتے ہیں صافیوں پہ مزید مشکل وقت آنے والا ہے کیونکہ فائر وال بھی لگائی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا یہ کوئی اب آپ کو اس میں کوئی شک کی کنجائش ہے یہ تو ابھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ نہ صرف ادریہ سے لڑیں گے بلکہ میڈیا سے بھی لڑیں گے اب انہوں نے لڑائی تو شروع نہیں کی انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے جو پنجاب میں جو حق کے زد کا قانون جاری اور جو یہ عمران ریاض صاحب جو ہے انہوں نے حج پہ جانا ہے ان کو حج پہ نہیں جانے دے رہے تو یہ آپ کے سامنے کڑے ہیں ان سے پوچھیں کتنی دفعہ آپ نے جمع کر رہے ہیں پانچ بار ٹکٹ ہے پانچ ٹکٹ آپ فرید چکے دو ملین کے میں نے ٹکٹ لیے اور وہ بھی عدالت کی اندھانیوں میں بار بار عمران بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا ایک فنڈمنٹر رائٹ ہے اور کورٹ آرڈر میں اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ کر رہی ہے اس کا نب ون لائنر یہ ہے کہ میں جن دیواروں میں ٹکرے مار کے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کے پاس آیا تھا کہ جی میں نے ڈیڑھ مہینہ وہاں پوری محنت کی ہے کوشش کی ہے کہ یہ نظام یہ حکومت میرا نام نکھا لے اور میں حج پہ جاؤں تو جب انہوں نے نہیں کیا تو میں ان کے پاس آیا انہوں نے مجھے واپس انہیں کے پاس بھیج دی تو اب میں اس کے خلاف اپیل میں گیا ہوں آج لگتا کہ اس تو دیکھنے کیا ہوتا ہے اچھا آج ویسے جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیال کا جو ایک مسنگ پرسن ہے جو دوزار سترہ سے مسنگ پرسن ہے اس کا کیس بھی اسلام آباد آئی کورٹ میں لگا ہوا تھا اس کے کیس میں انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا اور یہ ان کے والد صاحب ہیں اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پندرہ دن کے اندر اندر اس کو پیش کیا جائے تو آپ ذرا یہ ایک آزاد کشمیر میں پہلے صرف لوگا خیال تھا کہ ایک احمد فراد ہے مسنگ پرسن اور بھی وہاں پہ بہت سے مسنگ پرسن ہے ایک مسنگ پرسن کے والد صاحب آپ کے سامنے بتائیں سات سال ہوگی ہے آپ بتائیں کیا ہوئے تھا تھوڑا سات سال میرا بیٹا جو ہے وہ ایک نام ہوتا ہے اس کا شاپری سنٹر میں تنبول اشد قاضی شاپری سنٹر میں کام کر رہا تھا اس کو ساڑھے بارہ مجھے کے قریب تیرہ جولائی توزار سترہ اٹھا لیا گیا اور پھر دوسرے دیر گھر بھی آئے اس کے آفز میں بھی دوبارہ گئے وہاں اس کا فون تلاش کیا تو اس دن سے لے کے آج تک مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے کہاں ہے کیسے سر آپ کے بیٹے کا قصور کیا تھا قصور تو یہ ہی بتائیں گے اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن فور دی مسنگ پرسنز ہے اس نے اس کی تیمور کی ریکووری کے لیے دو ہزار اکیس میں دو ہزار اکیس میں لیٹر لکھ دیا کہ یہ بندہ سی ٹی ڈی نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو ہمارے پاس دو ہفتے کے اندر پیش کریں جب یہ لیٹر چیف صاحب کے سامنے پڑا گیا تو پھر انہوں نے آرڈر دیا کہ ویڈن ٹو ویکس اس بندے کو پیش کیا ہے علیکہ اس میں لیٹر ایشو کرنے میں جی ایڈی بھی شامل ہے آزاد کشمیر کی پولیس کی تمام طرح مسائل انہوں نے شامل کی یہ دو ہزار سترہ میں جب اس کو اٹھایا گیا آزاد کشمیر سے تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی دو ہزار اکیس میں جب اس کا کمیشن فور دا میسنگ پرسنز نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اب دو ہزار چوبیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز اسس حامر فاروق صاحب نے پندرہ دن میں اس کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ چکی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ اس کیس کی ہیلنگ ہو تو کوئی اور حکومت آ چکی ہے شکریہ شکریہ شکریہ